السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں آئیے ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے آئیو سو ٹول پوائنٹ فور پوائنٹ سیمن کے جو ایرر آ رہے ہیں بہت زیادہ دوست بور رہے ہیں کہ جیل بریک ان سے ہو جاتی ہے لیکن ایکٹیو کرنے ٹیم ایرر آ رہے ہیں آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ کیا کیا میں کرتا ہوں اس میں آپ سیم کریں گے تو ایرر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں یہ ٹول پوائنٹ فور پوائنٹ سیمن ہے اور اس میں آئی کروڑ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے سیم ہوئی آپ نے ایک یو ایس بی لینی ہے جو کم سے کم چارجی بھی ہو یہ ابھی ایم بند کرتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اور اس کو آپ نے رائٹ کر لینا ہے یہ میں نے ابھی رائٹ کر لی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو چیکرا ٹین پوائنٹ ٹو پہ رائٹ کرنا ہے یہ فائل سب میں لنک میں دے دوں گا اور سیم فائل آپ نے رائٹ کرنی ہے یہ میں نے یو ایس بی لگا دی ہے آپ کے موبیل پہ وائی فائی کنیکٹ نہیں کرنی ہے جو بھی ٹول پوائنٹ فور پوائنٹ سیون ورزین ہے اس پہ وائی فائی آپ نے کنیکٹ نہیں کرنی ہے اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو پھر ایرر دے دیں گے دیکھیں میں نے وائی فائی کنیکٹ نہیں کی ابھی ہم کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں گے یہ جو جو ایرر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو سب بتا رہا ہوں کہ کیسے ان کو حل کرنا ہے یہ بھی موبیل ساتھ میں لگا ہو رہنے دن ہے یہ کمپیوٹر کو ہم بوٹ مینیو میں لے کے جائیں گے یہ جو دوستو کا جلد ہے جل بریک میں ایرر دے رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم یو ایس بی سیلیکٹ کریں گے اور موبیل کنیکٹ رہنے دیں گے اور در سے چالو کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چیکرار ٹیم پوائنٹ ٹو جو ہے رننگ ہو گیا یہ دیکھیں گے ہم سٹارٹ کریں گے یہ ریکاوری موڈ میں چلا جائے گا ابھی بہت دوستوں کا ایدھر ایرر دے رہا ہے جل بریک کرنے کے ٹیم میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کیسے آپ نے حال کرنا ہے اور زیادہ جو دوست ہیں وہ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ ایکٹیو کے ٹیم پر ایرر دے رہا ہے جل بریک تو زیادہ تر کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ابھی ادھر دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا اس کو ابھی ہم اس کو پھر ریکاوری موڈ میں لے کے آئیں گے جب آپ بٹن سائی نہیں دبائیں گے پھر ایک تو ایرر یہ آرہا ہے زیادہ پھر بھی یہ جل بریک نہیں ہوگا یہ دیکھیں وہ ری ٹرائی کرنے کے لیے ہو رہا ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو دوبارہ رکاوری موڈ میں لے کے جائیں گے یہ ابھی دوبارہ رکاوری موڈ میں آرہا ہے ابھی ہم سٹارٹ کریں گے ابھی پاور بٹن چھوٹ دینا کچھ دوست موڑ رہے ہیں کہ ادھر لاسٹ میں ایرر دے رہا ہے ابھی دیکھنا اگر لاسٹ میں ایرر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ میں ایرر نہیں دے رہا ہے اگر ادھر بھی ایرر دے تو اپنا کمپیوٹر ری سٹارٹ کر کے اس کو دوبارہ سے جل بریک کریں آپ دوبارہ جل بریک نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی کمپلیٹ جل بریک ہو گیا تو پھر بھی وہ ایرر دے دے گا لاسٹ میں ایکٹیو کرنے کے ٹائم پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت دوست موڑ رہا ہے یہ ایرر دے رہا ہے لیکن جل بریک ہو گیا تو یہ ایرر کوئی بات نہیں ہے یہ ایرر دے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اگر ایکٹیو کرنے کے ٹائم دوبارہ ایرر دے گا تو پھر آپ دوبارہ سے جل بریک کر رہنے کیونکہ یہ جل بریک اس کی رننگ ہوئی ہے دیکھیں یہ ایرر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا ڈن ہو ہے برا اوکے جل بریک ہوئی ہے آپ چالو کر دیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں اگر لاسٹ میں ایرر دیا تو پھر دوبارہ سے جل بریک کریں گے مویل ساتھ میں کنیکٹی رہنے دیں مویل ساتھ میں کنیکٹی رہے ہیں مویل ساتھ میں کنیکٹی رہے ہیں ایرر کنیکٹی رہے ہیں ابھی آپ نے پچھا لو کر لینا مویل ساتھ میں کنیکٹی رہے ہیں یہ مرا کپیو دا ریسٹار ہو رہا اکنی دیں موسیقی 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 ہمارا کمپیوٹر پروپر سٹارٹ ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگیا آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایرر دے تو ابھی یہ موبیل میں وائ فائی پھر بھی کنیکٹ نہیں کرنی اور یہ پائی تھن کا 2.7 ورجن آپ نے انسٹال کرنا ہے اور سیم یہی ورجن انسٹال کرنا ہے دوسرا کوئی بھی نہیں کرنا ابھی ہم چالو کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایرر دے رہا ہے یا نہیں ابھی یہ دیکھیں پہلے فسٹ میں ادھر آپ کا موبیل کنیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ابھی ہمارا موبیل کنیکٹ نہیں ہوا تو ہم یو ایس بی اتار کے دبارہ لگائیں گے اگر آپ ادھر ہی سٹارٹ کر دیں گے جل بریک تو پھر بھی وہ ایرر دے گا اس لیے پہلے پرابر اس کا جو جو میں بتا رہا ہوں یہ سیم کریں گے تو پھر ہو گئے یہ دیکھیں ابھی موبیل کنیکٹ ہوئے پہلے نہیں کنیکٹ ہوا تھا موبیل ابھی دیکھیں کنیکٹ ہوا ابھی کوئی بھی بٹن دبائیں گے جب وہ ترڈ لکھ کے آجے گا تو سمجھیں ہمارا موبیل اوکے ہو گیا یہ آپ سیم یہی سب کچھ کریں گے تو ایرر نہیں دے گا آپ دیکھیں موبیل پرابر کنیکٹ ہے وائی فی کنیکٹ نہیں ہے آپ کے موبیل میں اور پائیتن 2.7 انسٹال کر لیا آپ نے اگر پھر کوئی ایرر دیتا ہے تو ایک دفعہ جل بریک کر کے پھر دوبارہ جب آپ چالو کریں یہ آئی کلور بائی پاس ٹول تو ایک دفعہ کیبل اتار کے پھر لگائیں یہ دیکھیں بھی میں کانٹینیو کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ یہ ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایکٹیو نہیں ہوا ابھی ہم یہی ایرر دوست بھو رہے ہیں دے رہے ہیں ابھی ہم دوبارہ سے پھر اس کو بائی پاس ٹول چالو کریں گے اگر اس سے بھی نہ ہوا تو پھر اس کو دوبارہ سے جل بریک کریں گے لگے میں نے دوبارہ ٹول چالو کیا ہے یہ ایرر زیادہ دوست بھو رہے ہیں کہ سب کے پاس تقریباً یہی ایرر آ رہا ہے جو ٹول میں ہے ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ابھی اگر پھر اس نے ایرر دیا تو پھر ابھی نیکس میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس کا ہمارا ٹول رننگ میں ہے ٹھیک ہے جی ابھی دن ہو گیا ابھی پھر چیک کرتا ہوں میں اگر ہوا ہے تو صحیح ہے نہیں تو دوبارہ سے یہ دیکھیں پھر ایرر دے رہا ہے ابھی آپ نے کہہ کرنا ہے یو ایس بی دوبارہ رائٹ کر لینے یہ اگر یہی ایرر دے رہا ہے آپ کا سیم تو یہ یو ایس بی میں دوبارہ سے رائٹ کر رہا ہوں یہ موبیل لگا ہوا ہے ساتھ میں اتار نہ آپ اتار بھی سکتے ہیں لیکن ابھی یو ایس بی دوبارہ سے رائٹ کر لیں ابھی میں یو ایس بی کو دوبارہ رائٹ کرتا ہوں اور پھر اس سے اس کو دوبارہ سے جل بریک کرتا ہوں یہ ٹین پر ٹو ہی چیک رہا کا ورجن کرنا ہے اور یہ نیچے جی پی ٹی سیلیکٹ کر لینے آپ نے ابھی یہ سٹارٹ کر دیا میں نے یو ایس بی رائٹ ہو رہی ہے ابھی میں ویڈیو ایدھر تھوڑی سی پوش کر دیتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور پھر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ رائٹ ہو جاتی ہے تو ری سٹارٹ کر کے جل بریک کر کے پھر آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے یہ ہماری یو ایس بی رائٹ ہو گیا ابھی پھر سے ہم کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرتے ہیں اور جل بریک کرتے ہیں ہمارا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو گیا یہی ایرر زیادہ تر دوست بھو رہے ہیں یہ ایکٹیو کرنے کی ٹائم جو ایرر دے رہے یہ آپ نے سیم ایسے ہی کرتے جائیں اگر ایرر دے رہے تو پھر اس کو دو دفعہ چیک کریں بائی پاس چالوں کر کے اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کو دوبارہ سے جل بریک کر لیں ابھی ہم دوبارہ اس کو جل بریک کریں گے پھر ابھی ہم دوبارہ اس کو جل بریک کریں گے پھر ابھی پھر سے دیکھتے ہیں ادھر کوئی اررر تو نہیں دے رہا یہ دیکھیں جلب ریک ہو گئے ابھی بوٹنگ ہو رہا ایرر ادھر پھر نائنٹی ٹو دیا ہے لیکن پھر بھی ہم کمپیوٹر چالو کر کے چیک کرتے ہیں ابھی میں ویڈیو پھر پوش کر رہا ہوں ادھر کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے یہ لیکن ہمارا کمپیوٹر پھر سٹارٹ ہو گیا ابھی ہم پھر دوبارہ سے چیک کریں گے ملوسی плات رہ ملوسی لگ رہا موسیقی 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 اب کوئی بٹن دبائیں گے جب ٹرن ہوگا تو پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایرر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو میرے ہنڈر پرسن پورے ایرر قتم ہو گئے ہوں گے یہی زیادہ تر ایرر آ رہے ہیں آپ دوبارہ جل بریک کریں تو وہ پھر ہو جاتا ہے زیادہ تر ایکٹیف کرنے میں ایرر زیادہ دوستوں کے آ رہے ہیں ملے جی ابھی ہم چیک کرتے ہیں کنیکٹ ٹو آئی ٹو وائی فی پھر بھی آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں جی ابھی الحمدللہ ہمارا مویل ایکٹیف ہو گیا آپ سیم یہی کریں دوسری دفعہ جل بریک کر لیں اور ٹول کو دوبارہ چیک کریں فرس ٹیم میں اگر ایرر دے تو اس کو مویل کو سافٹ ویر نہیں کرنا آپ نے دوبارہ سے کمپیوٹر چلو کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے جل بریک کر کے پھر ایک سو ٹول کو رننگ کریں یہ ہنڈر پرسن انشاءاللہ ختم ہوگا کیونکہ یہ میں جتنے بھی مویل کی ہیں سب کچھ نے ایرر دی ہے کچھ نے نہیں دی ہے تو یہی میں کرتا ہوں تو ہنڈر پرسن ایکٹیف ہوتے ہیں اور آج بھی بہت دوستوں کے ہی کمپلین تھی انہوں نے مجھے میسج کیے میں نے اپنا ایمیل دیا انہوں نے مجھے ایمیل کی میں سب کا سال کر رہا ہے کسی کو پھر بھی کچھ کچھ بھی مسئلہ آ رہا ہو تو مجھے میسج کر لے میں انشاءاللہ اللہ حل کروں گا یہ دیکھیں اس میں ورجن ابھی ٹول پوائنٹ فور پوائنٹ سیون ہے اور یہ ہمارا چیک رہا ہے اوکے دوستو تھینکیو اللہ حافظ